السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم قیسط نمبر چھس سو پچاس دعوتی کام اللہ اور بندے کے درمیان واسطہ یعنی پول ہے دعوتی کام اور کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہو والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہو اما بعد قصوے نبوی ہمیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی اقتداء اور پیروی کرنی چاہیے فتنوں میں سے ہے کہ آپ بعض قوموں قبیلوں اور لوگوں کو ایسے پائیں گے کہ بساوقات ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مال و دولت جہ و حشمت اور اقتدار اور حکومت والے ہیں یا وہ لوگوں کے نزدیک بظاہر علم والے ہیں لیکن آپ ان کو وہی کام انجام دیتے پائیں گے جو قبروں کے پاس جاہل حضرات کرتے ہیں اور جب لوگ ان سے اس عمل کے حکم کے بارے میں پوچھتے ہیں تو لوگوں کو یہ فتوہ دیتے ہیں کہ یہ اس شرک میں سے نہیں ہے جس سے منع کیا گیا چنانچہ لوگ اس سلسلے میں ان کی اقتداء کر لیتے ہیں لیکن عقل مند شخص ایسا نہیں کرتا کیونکہ وہ کہتا ہے کہ کیا میرے لئے وہ چیز کافی نہیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیر و کاروں صلف صالحین ردوان اللہ علیہم اجمعین کے لئے کافی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں غیر اللہ کو نہیں پکارا اور نہ ہی آپ کے بارے میں یہ چیز معروف ہے نہ حالت امن میں نہ ہی حالت جنگ میں نہ حالت خوشی میں اور نہ ہی غم کی حالت میں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ثابت یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی یا کوئی مسیبت پیش آتی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے رحنا بیہا ہمیں اس کے ذریعے راحت پہنچاؤ یعنی نماز کے ذریعے اور ہم ہر نماز میں کہتے ہیں یاک نعبدو و یاک نستعین یعنی ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا یقیناً تمہارے لئے رسول اللہ میں عمدہ نمونہ موجود ہے ہر اس شخص کے لئے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکفرت اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے لئے تمہارے زمانے والے عصوے نمونہ ہیں آپ بنی اسرائیل کو دیکھیں جب ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے عباد کی یعنی اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں اطاعت کی تو اللہ نے ان کے بارے میں کیا فرمایا اتخذو احبارہم ورحبانہم ارباب من دون اللہ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے چنانچہ جب عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے جو اسلام قبول کرنے سے پہلے عیسائی تھے اسے سنا تو کہا اے اللہ کے رسول ہم ان کی عبادت نہیں کرتے تھے تو آپ ان سے فرمایا کیا ایسی بات نہیں کہ وہ اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال ٹھہرا دیتے تھے تو تم اسے حلال سمجھتے تھے اور اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام ٹھہرا دیتے تھے تو تم اسے حرام سمجھتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ نے فرمایا فَتِلْكَ عبادتُهُمْ یہی تو ان کی عبادت ہے میرے پیارے دینی بھائیو جو شخص کہتا ہے کہ عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور انہیں بھی کچھ علوہیت کا اختیار حاصل ہے جیسا کہ نصارہ کا اعتقاد ہے اور اسی طرح سے ہمارے وقت کا جو شخص غیر اللہ کو اس اعتقاد سے پکارتا ہے کہ وہ اس کی پکار کو سنتے ہیں تو ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے اور اسی کو نصارہ اس زمانے میں بعض اسلام کی طرف منصوب لوگوں کے خلاف دلیل اور حجت بناتے ہیں چنانچہ یہ لوگ اپنے اس فعل کی وجہ سے مسلمانوں میں شمار کیے جاتے ہیں حالانکہ وہ ان میں سے نہیں ہیں کیونکہ وہ مردوں ولیوں اور صالحین کا شرکیہ اور بدعی وسیلہ پکڑتے ہیں ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ بعض نصرانی لوگ جو دور جاہلیت کے ہمارے اجداد کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ لوگ موجودہ زمانے کے بعض نام نیہاد مسلمان اپنے عرب آبا و اجداد کی طرح بست پرستی کی طرف لوڑ گئے حالانکہ یہ لوگ اس بات کو بھول بیٹھے یا بھولا دیئے کہ وہ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر کے اس سے بڑے جرم کے مرتقب ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات سے بہت بلند ہے کہ اس کا کوئی بیٹا یا باپ ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيْسَكَمِسْ لِهِ الشَّيْءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ اس جیسے کوئی چیز نہیں اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے وَقَالُتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْءًا اِدَّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُ الْأَرْضِ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَدَّا اَنْدَعُ لِلرَّحْمَانِ وَلَدَا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدَا ترجمہ ان کا قول تو یہ ہے کہ اللہ رحمان نے بھی اولاد اختیار کی ہے یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے آسمان پھڑ جائیں اور زمین شک ہو جائیں اور پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھے شان رحمان کے لائق نہیں کہ وہ اولاد رکھے حقیقت یہ ہے کہ جب ہم نے راہ حدایت سے کنارہ کشی اختیار کی تو ہم پر سزائیں نازل ہوئی زلزلیں ہیں بجلیاں ہیں قہت ہیں آلام ہیں اور ظلم و عدوان اور تغیان یہ سب نتائج ہیں ہمارے بگڑے ہوئے عقیدوں اور دعوتی کام کو چھوڑ بیٹھنے کے زلزلہ زلزلہ آیا بیج اور پل ٹوٹ گیا لوگ ایک دوسرے سے جدہ ہو گئے سڑکیں ٹوٹ گئی مواصلاتی نظام منقطع ہو گیا اللہ تعالی مرہومین کی مغفرت فرمائیں متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائیں یہ زلزلہ نورستان کے حصے میں ہوا نارستان میں نہیں کیوں ہوا شرک سے مخلوط ایمان اور عامالِ بد کے نتیجے میں ہوا قہرِ الٰہی کی شکل میں ہوا قدرت کی ناراضگی کے سبب ہوا یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا بلکہ اس سے قبل بھی ہوا اس لیے کہ یہ قانونِ خداوندی ہے جو بدلنے والا نہیں وَلَقَدْ أَحْلَقْنَا الْقُرُونَ مِنْ بَعْدِ نُوحِ وَكَفَ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ بَصِيرًا اور یقیناً ہم نے قریوں کو تبھا کر دیا نُوح کے بعد اور تیرا رب کافی ہے گنہگار بندوں کو عذاب دینے کے لیے اور وہ سب کچھ دیکھتا ہے فائدہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک باللہ یعنی اللہ کے ساتھ کسی فرشتے نبی ولی علی حسین داتا ویداتا کو مدد کے لیے پکارنا وغیرہ محرم کے دس دن شرک کا بازار خوب گرم رہا اللہ تعالی محلت دیتے ہیں اور پھر پکڑ آتی ہے اب پکار شہدہ کو یاد رکھے یہ تمام ہستیاں کسی کو نفع نقصان ہرگز نہیں دے سکتی تم بھی اس شرک جلی سے اکثر مسلمان نابلد ہیں جس کا نتیجہ ہے کہ یہ لوگ اپنے ایمان اور عمال کے بگاڑ کے سبب مشک ستم بنے ہوئے ہیں اس لیے کہ شرک کی وجہ سے یہ لوگ اللہ سبحانہ وتعالی کی نصرت اور حمایت اور تعید سے محروم ہو گئے اور حقیقی ہدایت و آمن و آمان سے محروم کر دئیے گئے جس کا اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا اپنے ایمان میں سو انہی لوگوں کے لیے آمن ہیں اور وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں ظلم دراصل شرک کو کہتے ہیں تم بھی علاقے والے ملک والے سبھی اللہ کی طرف رجوع کریں شرک سے توبہ کریں اصلی توحید اور سنت کو پکڑے امیدیں اور خوف اللہ کی ذات سے وابستہ کریں مرے ہوئے قبر والوں کا پیچھا چھوڑ دے زندہ جاوید اللہ حیون قیوم سے دوستی لگائے مسجدوں کو عباد کریں شریعت محمدی کی اتبا کریں تب ہی ان زلزلوں اور مصیبتوں سے جان چھوٹے گی اور قدم قدم پر اللہ تعالی شانہو مدد فرمائیں گے چنانچہ ارشاد ہے وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا النَّصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے اِن تَنْصُرُ اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُسَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کروگے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت تصرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور ایمانداروں کے لیے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم ہی غالب رہوگے اگر تم ایماندار ہو روتے کے آسوں کو پوچھنا کافی نہیں رونے کے اسباب جانیے اور اس کا علاج کیجئے وقتی امداد اللہ کی ناراضگی کو دور نہیں کر سکتی ان علاقے والوں سے توبہ کروائیے اور صحیح عقیدے پر لوٹ آنے کی تلقین کیجئے علاقوں میں جماعتیں ڈالیے گشتوں کی برکت سے غزبِ الٰہی ٹھنڈا ہوگا یہی شریعت ہے اور اسی میں ہماری بقا اور کامیابی ہے تم بھی کفر سے ملک تباہ نہیں ہوتے نمرود اور فرعون کی حکومتیں لمبے عرصے تک قائم رہی لیکن جب کفر والے ایمان والوں کو تنگ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حکومتوں کو آنن فانن ملیامیٹ کر دیتے ہیں لیکن مسلم ملک والے جب ایمان کے ہوتے ہوئے ایمان کے ساتھ شرک کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زلزلوں کہت اور بلاؤں سے ان ملکوں اور علاقوں کا صفایہ کر ڈالتے ہیں عراق ایران شام یمن کی ساری آبادیاں شرک سے بھری پڑی ہیں حجاز اور حجازی توحید پرست ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانی زمینی پہاڑی اور ہوائی سب آفتوں سے محفوظ رکھا اور اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اولائک اللہ هم العمن وہم محتدور عظمت مصطفیٰ دین اسلام سے مستفید ہونے کے لئے تین باتیں شرط ہیں ان میں سے ایک بات بھی ناقص رہی تو دین اسلام سے صحیح استفادہ حاصل نہیں کیا جا سکتا وہ تین باتیں یہ ہیں نمبر ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دوسرے اسلامی شریعت کی عظمت اور نمبر تین اپنی ذات کو شریعت میں ڈھالنے کا فکر اور اس کی جستجو یہ تین بنیادی باتیں ہیں اور ہم کو یہی کرنا ہے اسی کا ہم کو حکم دیا گیا ہے پہلی بات کا تعلق ایمانیات سے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بغیر ایمان ادھورہ ہے فرمان نبی ہے لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ الْآخر صحیح حدیثیں اور ساری کتب حدیث میں موجود ہیں کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نگاہ میں افضل نہ ہو جاؤ اس کی جان سے اس کے مال سے اس کی اولاد سے اور اس کے والدین سے فائدہ آدمی اسی کی اتباع کرتا ہے جس سے اسے لگاؤ ہو صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات پر اپنی جان نصار کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو حضور کے افعال اقوال سے بھی محبت ہوگی حضور کے فیصلوں سے حضور کے ارشادات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک عدا سے محبت ہوگی ہم قرآن پڑھتے ہیں مگر اس کو صحیح نہیں پڑھتے اور اگر صحیح پڑھ بھی لیں تو اسے اپنے طرز پر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ قرآن مجید کی صحیح سمجھ تو وہی ہے جو سمجھ صحابہ کو عطا ہوئی مندر جزیل اس آیت اور اس کے خلاصے کو سمجھ لو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ سمجھ میں آ جائے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم و مسلمان نہ ہوں گے جب تک کہ آپ نے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں پھر جو کچھ حکم آپ فرمائے تو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے اسے قبول کرے اس آیت میں چند مسائل ذکر کیے گئے ہیں لفظ لا یؤمنون آیا ہے یعنی وہ لوگ جو آپ کے فیصلے کو قبول نہ کرے تو گویا وہ ایمان ہی نہیں لائے نمبر دو مسئلہ اس آیت میں مطلق ایمان کی نفی ہے کمال ایمان کی نہیں یعنی ایسے لوگوں کو اصل ایمان نصیب ہی نہیں ہوا مسئلہ نمبر تین ایک شخص اگرچہ گنہگار ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو دل سے سچا مانتا ہے اور تصدیق کرتا ہے اور قبول کرنے میں کوئی تعویل اور تنقیص اور تنقید نہیں کرتا تو وہ بلا شبہ مومن ہے مگر دوسرا شخص دین کا علم رکھتا ہے دیندار بھی ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے فیصلوں میں شک کرتا ہے اور نقص نکالتا ہے تو وہ بلا شبہ مومن نہیں ہے گمراہ اور بدبخت ہے دین سے محرومی کا سبب دین سے وہ شخص محروم رہے گا جس میں دو بیماریاں پائی جائے پہلی بیماری جس آدمی کی عقل شریعت متحرہ اور اس کے عوامل سے مطمئن نہ ہو اور وہ اس کی یعنی شریعت متحرہ کی تصحیح اور ترقیب کی جستجو میں لگ جائے تنقید تصحیح کا پیش خیمہ ہیں پہلے کسی عمل پر تنقید کی جاتی ہے پھر اس عمل کی تصحیح اور درستگی مگر کسی فرد کا شریعت متحرہ اور اس کے عوامل میں نقص نکالنا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ اس نے ابھی اس شریعت کو من وعن قبول ہی نہیں کیا دوسری بیماری دین اور شریعت متحرہ سے خود کو سمارنے کے وجہے دوسروں کی اصلاح اور جستجو میں پڑ جانا دوسروں کی اصلاح اور صدھار کی جستجو میں پڑ جانا اور خود کو بھول جانا کیا تم دوسروں کو اچھائی کا حکم کرتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو حکم اللہ کا چلے گا اور رسول اللہ کا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے من یطیر رسول فقد اطاع اللہ اس رسول کی جو اطاعت کرے اسی نے اللہ کی فرما برداری کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان علماء اور حکام کا حکم چلے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر حکم چلائیں گے یہ آیت اس آیت کے خلاف نہیں ہے جس میں کہا گیا ان الحکم الا للہ یعنی حکم تو صرف اللہ کا چلے گا اللہ جل جلالہ کا حکم یعنی حکم تقوینی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم حکم تقوینی نہیں ہے بلکہ حکم تشریعی ہے تیسری بیماری یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بیزارگی اور بیدلی اور شک اور شبے کے ساتھ قبول کرتے ہیں یہ کفار اور منافقین کا طرز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فیصلے ہمارے لئے واجب العمل ہیں چاہے وہ اوامر کے ہوں یا نواہی کے اوامر کو اپنائیں گے نواہی سے بچیں گے اور وہ بھی دل کی خوشی کے ساتھ نہ کہ بیدلی سے شان نزل اس آیت کا شان نزل یہ ہے کہ اہل مدینہ پہاڑی پانی سے کاشتکاری کرتے تھے حضر جبیر اور ایک انساری رضی اللہ تعالی عنہما کے خیط ملے جلے تھے پانی کے مسئلے میں جھگڑا ہو گیا یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں فیصلہ صادر فرمایا کہ پہلے زبیر اپنے خیط کو پانی دے اور پھر انساری اس لئے کہ زبیر کا خیط مچائی پر ہے اور انساری کا نیچلے حصے پر اس پر وہ انساری کہنے لگے کہ زبیر آپ کے فوپی ذات بھائی ہے اس لئے آپ نے اس طرح کا فیصلہ فرمایا اس پر یہ آیت نازل ہوئی فائدہ چڑاہی پر پانی پہنچانے کے لئے پریشر کی ضرورت ہوتی ہے نیچلی سطح کے لئے پریشر کی ضرورت نہیں رہتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اعتراض کی وجہ سے اس پر مرتد ہونے کے احکام صادر نہیں ہوتے اس لئے کہ اس کا یہ اعتراض اس آیت اور حکم کے نازل ہونے سے پہلے کا ہے اور یہ آیت اس واقعے کے بعد نازل ہوئی ہاں اب اگر کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صادر کردہ احکامات کو یا آحادیث صحیحہ کو رد کرے یا نہ مانے یا فرمان نبوی پر کسی ریسرچر فقیح اور امام اور مجتہت کے قول کو فوقیت اور احمیت دے تو اس پر ارتداد کا حکم لگ سکتا ہے اگر وہ توبہ کر لے تو معافی ہے ورنہ پکڑ فَلْيَهْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ تو ڈریں وہ جو رسول کے خلاف کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا ان پر ددناک عذاب آ پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے مراد شریعت محمدی کے خلاف کہنا یا کرنا ہے اس میں سب عمال نظریات ریسرچ قرآن حدیث عداب اخلاق نیز احکام دینیہ سے لا پروائی تنقید تنقیص عداوت بیعتنائی استخفاف تمسخر مثلا یہ کہنا کہ یہ مدینے والی ریاست ہے یہ تمام سنگین جرم ہیں اور یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں شمار ہوتے ہیں ایک ملک کا فوجی دوسرے ملک کا یونیفارم زیبتن کر لے تو اسے سزا دی جاتی ہے اسی طرح ایک مسلم غیر مسلم کی طرح زندگی گزار کر بھلا کیسے شاد و آباد رہ سکتا ہے فتنے میں پڑنا عصوے نبویہ سے دوری اور اختلاف کے نتائج یہ ہیں کہ آج مسلمان فتنوں میں مبتلا ہیں عقائد کا فتنہ شرک و بدعات کا فتنہ صحیح و سقیم روایات کا فتنہ عبادتی رسم و رواج کا فتنہ قیادت اور سیاست کا فتنہ معاش و معاشرت کا فتنہ عذاب علیم اور عذاب علیم یہ ہے کہ ہر طرف تکالیف قتل و غارت زلزلے بھیانک حادثات قہد سالی موزی امراض ارواح خبیثہ کا تسلط ظالم حکمرانوں کا تسلط یہ سب عذاب علیم ہی تو ہے دعوتی کام والے و الزومع امت مسلمہ کا نظریاتی اختلاف اور انتشار بلحوسی کبر اور اجب اور اقتدار تلبی یہ موزی بیماریاں اور عذاب ہیں جنہیں عذاب علیم کہا گیا ہے ساب کا مارا جنت میں نفس کا مارا جہنم میں اور یہ جو انتشار نظر آ رہا ہے یہ سب کا سب نفس کے ماروں کا کیا دھرا ہے اعابن اللہ یہ سب کچھ حضود صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضود سم کے صحیح حدیثوں سے اور خری اور صحب ستری شریعت سے اور اپنی دینی خدمات میں نہ جو صیرت صحابہ سے بیزارگی اور دوری اور غفلت کی وجہ سے ہوا ہے یعنی یہ سب کچھ قرآن اور حدیث اور صیرت مبارکہ سے مخالفت کا خمیازہ ہے اور پھر آخرت کا دردناک عذاب الہدہ رہا اللہ ہمیں حق کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العظم موسیقی